اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سالہ کا سالہ کلام بہر محفوظ کے دنے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے متقل فرمائے سبار سے اس بات میں اطلاع ہے یہ اللہ کی کتاب میں ہے اور تیز سے اس کی تصدیق ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے اور سچ ہے اسی قسم کے اس میں شکوش ہوئے کی گل جائش نہیں ابتداء بکنے اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اسی انداز سے یہ ایسی کتاب ہیں کہ جس میں وہی شک نہیں کوئی شبہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رات ہے اس میں کوئی شک نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے انبیاء رسول ہیں اس میں کوئی شک نہیں ایسے کہ اللہ نے جو کتاب ہوتارے گئے اس میں بھی کوئی شک نہیں ادنا سا زرہ برابر بھی ہلکا سا بھی شک ایمان سے باہر کرنے کے لئے کافی ہے بنیادی چیز ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے یہ حق ہے سانتے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قرآن پاک کے بارے میں اس میں کفالوں کا حال لکھا ہے کہ جب یہ قرآن پاک سنتے ہیں اور جب قرآن پاک کی قلابت سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے بھی آنسوں بہنے لکھتے ہیں کیوں اس لئے کے اس بات پر یہ حق ہے اور یہ سچ نہیں جانتے ہیں اس بات جہاں ایمان والوں کی علامت ہے جہاں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے اور جہاں قرآن پاک کے سننے پر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت کا بدل جانا صحابہ اکرام کی حالت کا بدل جانا آنکھوں سے آنسوں کا بہنہ یہ عام بات تھی ایسے ہی کفاروں کا بھی حالت ہے اللہ معاف فرمائے اس دور میں آپ کی علم و علماء سے رفت بڑھنی جا رہی ہے اور قرآن پاک سے جتنی دوری ہے اس کا نتیجہ ہم اپنی پوری زندگی پر دے گئے کفار کا آل یہ تھا کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مقرد المکلمہ میں ہے اور یہ چھپ چھپ کر جاتے اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سما کی تحجد کی فجر کی قلابت کو سنتے اور اندھیریں آتے چھکنے سے پہلے پہلے واپس آتا ہے بڑے بڑے کفار ہے اس وقت بڑے بڑے ناپرمان ہیں اپنے چہرے کو لپٹ کر اپنے آپ کو چھپا کر جاتے کئی مرتبہ ایسا ہدا چاہتے ہیں دو دربات ہیں اور واپسی میں اتنی بڑاپت ایک جگہ ہوگی اور سب ہی کسی کو منابت کرتے بادہ کرتے ہیں کہ اب آئینے آئندہ نہیں آئندہ کب آئینے آئندہ نہیں آئندہ اور پھر حال تھا کیونکہ قرآن پاک میں جازبیت ہے کشش ہے چاشنی ہے مزہ ہے مردد ہے مردہ ماں فرمائے قرآن پاک آدمی میں ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو آدمی زبان تک ہماری زبان تو تو ہے ہندی کے بھالانچی سمجھنے والے ہیں بہت بہت ہوا تو ہندی سمجھنے والے ہیں چونکہ ان کے زبان میں ہیں ان کے انداز میں ہیں ان کے لب و رفجے میں ہیں اس لیے وہ سمجھ لے اور رو رہے ہیں اور دوبارہ سننے کی کوشش کر رہے ہیں اس علامت ایمانگاروں کی بڑی ہے مطلائی نوے پارے پر سرح انفار میں جب اللہ کا رکل کیا جائے تو ان کے دل کامنے لگے اور جب قرآن پاک اتلاوت ہونے لگے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو ان کے ایمان بڑھے نہیں لگے اس لیے اس لذت اور اس کیفیت کو بنانے کے لیے بعض علامات نے باعث تطویریں بدلائی ہیں بعض علامات کا کہنا ہے کہ اب جب قرآن پاک پڑھنے لگو قرآن پاک کھر کر بیٹھو اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالی یہ پرنائے یا ایوہا نذین آبانو تو رک جاؤ اور یہ تصور کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کچھ کہنا چاہے اللہ کچھ کہہ رہے ایسی کی بات رہے ہمارے پروایا کہ جب سجدے کی آیت سجدے کی آیت پڑھ کر فورا سجدے میں سر ڈالو اور یہ تصور کرو کہ اللہ تیرا خطو ہے یہ سر تیری سامنے حاضر کہیں کہ قپر نہیں کرتے تو درمی کی قیفیت بڑھیں کہ ہاں اللہ ہم تر قپر سے پاکے ہم تر قپر نہیں کرتے ہم تر قپر سے توبہ کرتے سوچنے کی بات ہے کہ وہاں قفار کا حالی ہے کہ قرآن پاک سننے پر درمی ہے ہڑکنے پیدا ہو رہی گئے بدن میں کب کبی تاریخ ہو رہی گئے گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرنے کیلئے مگر جب قرآن پاک سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حالت بدل گئی ابو جہن نے دور سے دیکھ کر پہچانا کہ جس کو ہم نے روانا کیا تھا یہ مونے ہی تو یہ اور آ کر کہنے لگا کہ ماں قیفیت ضرور بدلی ہے اس لیے کہ میں نے بہت سو کے کلام سنے ہیں یہ شاعر کا اور قاہی کا کلام ہے یہ تو کلام خوبر کرنی ہے جو بات اس میں ہے وہ بات شاعروں کی کلام ہے نہیں پھر قیفیت بتایا اس نے کہ میرے قیفیت کہتی کہنے لگے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر اور پڑھنے تو میرا دل پھڑیا آن میں وہ جازبیت کشی سے ایک بڑے علم نے اچھی بات فرمائی ہے کہ ایک دین بھی قرآن پاک کا جیک کرنا پڑھنا دین کو ویران کرنے کے لئے کافی ہے کہاں ہمارا پھر رمضان کا انتظار کرنا رمضان مبارک میں ایک ختم یا دو ختم یا دین ختم کرنا اور اس پر خوش ہو کر حکمین ہو کر بیٹھ جائے قرآن پاک سے بھی اس پر نہیں آیا کہ رمضان مبارک میں ترابی کے ذریعے سے سنا جائے یا سنایا جائے یا رمضان بھی اس پر ایک ختم دو ختم تین ختم کر دیا جائے بہت کہ قرآن تو اس کے آیا ہے کہ اپنی ذاتی ضرورت ذاتی غیظہ کا اتضام ہو جانا کیا جائے صحابہ کعام پر مجھے قرآن پاک سے اس پر ایمان لانا اور دوسرہ حق ہے کہ اس کو سیخنا پڑھتے کیوں نہیں عمل کیوں نہیں کرتے سمجھتے کیوں نہیں اس نے کے پڑھنا آتا نہیں اور شیطان نے ایک عجید دھوکے میں ڈالا ہے عمر بڑھ گئی ہے اب زبان نہیں پلٹ سکتی حالت کیسا نہیں حالت کیسا نہیں بلکہ کئی ایسی کارگزاریاں ہیں کہ بڑی بڑی عمر میں باست سال کا عمر میں ایک بڑی میارے اپنے ایک قودر کو حافظ بنتا دیکھ کر چار مہینہ جماعت میں وقت لگایا اور اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کو سکھا ہے اور ستر سال کے عمر میں انہوں نے حالی میں سے بنایا تھا اور ستر سال کے عمر میں ایک سال تمزیر میں لگایا ہے اس لئے پر معلوم ہوا کہ ساٹھ سال تک کی جو زندگی تھی یہ گناہوں میں نافرمانی میں معاصی میں سنت سے دور بیر سے دور گزری گئے مگر جب قودہ حافظ ہوا ہے تو دل پر ایک چھوٹ لگی قرآن پاک کو سیکھا اللہ کے راستے ملکے پھر حافظ قرآن بہنے پھر عالم بہنے پھر کمنی پہ احسان لگا اور ہر بڑا حق تھے قرآن پاک کا کہ اس کو سیکھا جائے اس لئے کی جب تک سیکھیں گے نہیں تو سمجھ میں آئے گا نہیں اللہ کہنا کیا جارے صحابہ کا معامل تھا کہ مرد حضار مسئل میں سیکھتے اور پھر گھر میں آکر مسئلات کو سیکھا جائے یہ مسئل کا بہت بڑا عامل تھا قرآن پاک کا سیکھنا سیکھانا چونکہ یہ علمان اس لئے ہے کہ قرآن پاک اور رمضان مبارک کے ساتھ خصوصی نصفت حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتمام سے عوضانہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائے تھے حضور صحابہ کی نوائے تھے ایک منتبہ انسان مدینہ کے قبیلے میں جانے میں ملاقات میں تاخیر ہوئی آپ کا رمضانہ کا معامل تھا عشاء کی نواز سپاری ہو کر انسان مدینہ سے ملاقات کے جاتے ایک منتبہ تاخیر ہوئی آپ نے فرمایا میرا کہ قرآن پاک پڑھنے کا رمضانہ کا معامل ہے آج وہ رہ گیا تھا تو میں نے سوچا پہلے وہ مکمل کروں بعد میں ملاقات کیلئے رمضانہ کا معامل ہے بہت صحابہ کا معامل پورا قرآن پڑھنے کا بازوں کا معامل آدھے قرآن کا آوازوں کا معامل دس پارے کا بہت اکثر کا معامل تھا وہ ایک منزل صرف علماء نے لکھا ہے یہ جو منزل کی تردیوے قرآن پاک میں سات منزل ہیں یہ صحابہ کرام کا معامل تھا ہر صورت کا پہلے حرف لے کر اس کا مخفہ بنایا گیا فرمی بھی شوقی یہی جس کا فرمی ترجمہ یہ ہوتا ہے عرفی کہ میرے مو کا شوق میری عادت اگر وہ عاشرے میں دیکھیں تو ہر ایک تو کسی ہی نہ کسی جس کے عادت ہیں کسی کے عادت اچھی ہے کسی کے عادت پوری ہے حدیل کے عادت سے تو شاید ہی کوئی مستثنہ ہو صحابہ کرام نے پورا پاک کے ساتھ ایسا شوق بنایا تھا کہ ان کا اوڑنا اچھونا اچھونا پہنچنا ان کی پوری زندگی سارا کا سارا پورا حدیل سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا ہے یا کیا تھے تو آپ میں میری اس کے پررکس سوال کیا جواب دینے کے وجہ یہ خوب پوچھ رہی ہے یا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے تو اس نے کہا کے پڑھتے ہیں فرمایا اخلاق دیکھنے ہیں تو جو قرآن میں ہیں وہ یہ حضور کی زندگی میں پڑھنا بھی ہے سیکھنا بھی گئے اس کے مطابق عمل بھی ہے اس سے بعض علماء نے ایک عجیب بات فرمائی حکر قرآن پاک پڑھنے کا جتنا معمول روزانہ کا ہے اتنا کی معمول تفسیر دیکھنے کا بھی بنائیں حدیث بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا پر نشان تکی پنوائی بعض وہ ہوگے جو قرآن پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے بعض وہ ہوگے جو حدیث پر لگائیں گے اور دونوں یہ سمجھیں گے کہ حدیث ہے قرآن کی ضرورت نہیں اور بعض کہیں گے قرآن ہے تو حدیث کی ضرورت نہیں اور دونوں کو ملائیں اس میں تفسیر میں اہت سال علماء کی تفسیریں آسان ترجمہیں قرآن ہے مرتضی عشمانی صاحب کا مہنہ بیراد حسنی ربیس صاحب کا ہے یہ تینوں ترجمہیں بہت آسان وڑا آپ فہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لئے کہ ربطال قرآن کا مہینہ ہے انتظار تھا دیکھتے کی دیکھتے پہلے حشرہ بھی گزر گئے اب دوسرا حشرہ بھی گزرنے کے ہیں دوسرا حشرہ قریب ہیں اب یہ بھی اسی گزر جائے اب اس میں جتنا قرآن پاک کے ساتھ انعباد کے دلیے جن کو قرآن پاک پڑنا نہیں آتا سیکھنے سیکھانے کے دلیے فضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھیں گے سیکھائیں کسی دنیا بھی تعلیم پر کسی دنیا بھی نگری پر فضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بات نہیں فرمایا نہ کوئی ایسا حیران نہیں کیونکہ خیر کی کتاب بدایت کی کتاب کامیاب کرنے واری کتاب آخرت میں لدنے جھگڑنے واری کتاب جنت میں داخل کروانے والی کتاب یا یہ کہہ کر اس کے خلاف اگر عمل کیا گیا اس کے حق کے ادائی ہی نہیں کی گئی تو پھر جہانجم میں دھکا دے کر گرانے والی کتاب یہ موقع اچھا ہے فرصت کے رمحات ہیں بہت سے احباب افراد فارغ ہیں اور تقریباً اکثر نے قرآن پر پہنے کا معامل بنایا ہے تو اس کے ساتھ میں تفصیل بھی دیکھی جائیں کہ اللہ کہنا کہہ چاہ رہے یہ قبض کم اطلاع ہو کہ جن کو جتنی صورتیں یاد ہیں اتنی صورتوں کے درجہ میں اگر زیاد ہو جائیں مثلا ہم تو پکی یاد ہیں اخیر کی طرح صورتیں اچھے سے یاد ہیں آیت اور پرسی باتوں کا اچھے سے یاد ہیں اور بھی صورتیں جن جن کو یاد ہیں یعنی جن صورتوں کا احتمام نماز میں کرتے ہیں اتنی صورتوں کے کم سے کم درجہ میں اصبر یاد کہ نماز پڑھنے میں جی لگے جسے صحابہ کرام کا حال تھا صورت قحف کے نماز کی نیت بانتی ہے صورت قحف کی تلاوہ شروع کی تین دھیر لگے ہیں پیدر پہ مگر نماز تو نہ آسان نہیں ہے خالف پاک کے پڑھنے میں مزا ہے حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رابیہ بسریہ ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے تھنٹی کے لاتوں میں عشاء کے بعد جنٹی سے باری ہو کر دو رکعات نماز کی نیت بانتی اور فضل کی آرام ہو جاتی بات میں اللہ سے شکوا کرتی ہے کہ اللہ تیری راق کتنی چھوٹی گئے کہ دو رکعات نماز میں نہیں پڑھ پا رہے جائر سی بات ہے صورتیں تو نہیں پڑھ رہے ہوگی دو رکعات میں اس لیے میں اس کا احتمام کریں قرآن پاک کی تلاوت کا جو معامل بنایا ہے اس میں مزید حضرت ہو اور ساتھ میں قرآن پاک کا ترزمہ بھی دے گا اور پھر کوشش اس بات کی کریں کہ جو معامل روزہ میں بنا رہے ہیں ایسے یہ معامل سال بھر رہے ہیں ورہا رمضان مبارک میں ایک دین آباد ہے اور پورا ساتھ دل بیران ہے جسے میں نے عرض کیا ایک دن بھی قرآن پاک کا دیکھ کرنا پڑھنا دل کو بیران کرنے کے لئے کافی ہے دوسری چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احتمام کے ساتھ معامل کا رمضان مبارک میں وہ آخری عشرے کا اعتقاف تھا نوایت میں بات پیتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ایک مرتبہ کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتمام سے ہر سال کا آخری عشرے کا اعتقاف فرمائے بلکہ جس سال انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیس دن کا اعتقاف فرمائے ایک تو دوس سال کا اور ایک آئندہ سال کا بلکہ محبت فین نے عجیب بات لکھی گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنے وعی سے پہلے بدل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قیفیت تھی آپ کا جو معامل تھا آپ کا جو انتاز تھا اسی کو رمضان مبارک بنایا گیا اور غار والی جو قیفیت تھی کہ کئی وہ بھی کمنا ہو جائیں امت سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی قیفیت کو امت میں دیا ہے اور اعتقاف کی شکل میں اس کا احیاء کیا تھا آپ کی قیفیت اگر دیکھیں مہینوں کا معامل تھا آپ ایک ساتھ نوشہ لے کر جاتے اور آپ کا کئی کئی دن بھوکے اور فاقے سے رہتے ہیں دوشہ ہے کھانے کے معاملات آگی پیچھے ہیں دوشہ ہونے کے باوجود پہ فاقہ ہے دوشہ ہونے کے باوجود پہ آپ بھوکے ہیں کھانا نہیں کھانے پڑا گندہ بار پڑا گندہ حال ہے دراصل اعتقاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ذر پر ایسا پڑ جائے اور ایسا کیفیت اس کی وہ کہ اس روک تکنے اچھوں گا جب تک کہ آپ نواز نہ دیں آپ دیکھیں وہ قرآہ کا غربہ کا یہ معاملے والوں کا حق ایسا ہوتا ہے جب کسی کے دکان پر یا در پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس روک تک نہیں کرتے جب تک کہ ایک روپے بھی نہ مجھے عجیب بات ہے اللہ اکبر بڑے بڑے عامال ہیں یا چھوٹے عامال ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ریاہ کو بھی امبر پسندی فرمایا مگر ایک عامل حسائل دعا کا جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَإِن لَمْ تَوْقُوا فَتَبَاقُوا رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل بنا لیں اعتقاف کا مطلب یہ ہے اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے وقت تیہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو وقت تیہ کرنا چاہیے روزادہ ہفتے کے اعتبار سے مہانہ مہینے کے اعتبار سے ساتھ کے اعتبار سے ایسے کے خاص طور پر عمضہ مبارک میں اخیر عشرے کے سنت کی زندہ کرنے کے اعتبار ایک عالم نے فرمایا کہ لوگیں سمجھتے ہیں یہ اعتقاف والی سنت سنتیں یعنی یہ کیفائیہ ہے ممتنب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پہ کر لے اگر ایک پہ بیٹھ جائے تو کافی گئے حالانکہ یہ ہر انسان کی ضرورت ہے کہ انہا سبحانہ وتعالی کے لیے وقت نکالے سنت ایسی ہے کہ افضول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتمام سے اس کا احتمام فرمایا پہلے تو آپ نے مہینے کا اعتقاف فرمایا آخری عشرہ گزرا یعنی پہلے عشرہ گزرا تو آپ نے اعتقاف کے جو چادر تھی اس میں سے باہر چہرہ نکالا آپ نے فرمایا کہ ابھی جبیر علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ جس کے دلاشتی وہ پہلے عشرے میں نہیں دوسرے میں آپ نے دوسرے کا کیا اور آپ نے اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ دوسرے میں بیٹھیں پھر دوسرا ختم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ تیسرے میں دلاشت کریں اور حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں بیٹھتے ہی سی لیے تھے تاکہ لیرتن قدر کو دلاشت کریں تیسرا احتمام حضور کا اس کا تھا کہ بہت احتمام سے یعنی شب قدر کے لیے آپ میری کوشش کرماتے تھے کہ کسی اعتبار سے لیرتن قدر نصیب ہو جائیں اس لیے کہ اس کو ہزار بہنوں سے افضل بتائیں ہزار بہنوں سے بہتر ہے کسی خوش نصیب کو ایک رات کی عبادت بھی جائیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت کرمایا کہ جو سف ایمان کے ساتھ اور ثواب کے امی کے ساتھ اخیلی حسنے کا اعتقاف کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے وعدہ ہے مُبکنہ رہو مات قدر مہ من دنبی اس کے پچھلے سارے قلمات کر دیا جائیں اپنے عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ہے کہ جو سف اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتقاف کریں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اور جہنم کے درمیان میں تین خندق آر فرما دیتے ہیں اور ایک خندق کا فاصلہ یہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان کریں ایک دن اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتقاف کی فضیلت ہے ایک عشری کا اعتقافی کا فضیلت ہوگی سال بھر نافرمانیوں کے ساتھ اللہ کی دوری کے ساتھ آمار دعوت آمار مسائل اور عبادت سے دوری کرتی جائے ہوتا ہے کہ گناہ کرتے 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 گناہ کے ساتھ میں یعنی گناہ کے عادت ہو چکی ہوتی گئے اور گناہ ایسا ہو چکا ہوتا ہے جسے کی غزا کہ غزا نہ ملے تو چین نہ آئے ایسے کی گناہ ہو جاتے ہیں کہ عادت ہو چکی گئے جب تک گناہ نہ کریں تو تک چین نہ ہے آنکھیں غلط نہ دیکھ لیں تو سکون نہ ملے کار غلط نہ سنیں تو سکون نہ ملے زبان غلط نہ بولیں تو سکون نہ ملے دیر دیوار غلط نہ سوچیں تو سکون نہ ملے ہار پہلکہ غلط استعمال نہ ہو تو چین نہ آئے جو اس کے ساتھ سال بھر طلب کو سکے اب اس کی عادت کو بدلنے کے لیے اللہ کے درد پر پڑ جانا اللہ کے حضور میں حاضر ہو جانا اور اللہ کے سامنے اپنی بے کسی بے مسئل کو لگ دینا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت کو زیدہ کرنے کے لیے سے اعتقاف کے لیے پڑ جانا یہ عظیم سنتیں اور ہر ایک سے بزاق مقصود ہیں اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاتھ تصور یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا اعتقاف کے لیے تیار کر آئے جائے یہ ایسے لوگوں کا اعتقاف کے لیے بیٹھتے ہیں جن کو ویسے ہی کوئی کام کھائی تقریباً ایسا ہوتا ہے یا تو دم عمر کے نوجوان ہیں ایک ہے بہت بڑی عمر کے لوگ ہیں کہ بچوں کو بھی کوئی کام نہیں اور گھر کے جو بڑے ہیں ان کو بھی کوئی کام نہیں فارج ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا مجموع یعنی ترابی میں مغرب میں فجر میں ہوتا ہے یعنی محلے کے جتنے بارے غفرات ہیں اخیرین عشرے کے عنوان پر یہ سم کے سب بجائے بازار میں لے لے کہ مسجد میں اعتقاف کی لیے سے آتے ہیں کیونکہ بزار پخصول ہے اللہ کا قرب ہریں گزر ہوئے تھے اللہ کا قرب ملے اللہ کی محبت ملے اللہ کی معیت ملے گناہوں کے ساتھ جو تلبس سال بر کا ہے اس کے عادت چھوٹے اور کتنا احتمام تھا حضور کا اور فضیلت بتائیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص آخری عشر کا اعتقاف کرے وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اسے دو حج اور دو رمڑے کا سواب سواب کے اعتقاف آخری عشر کے اعتقاف جسے میں نے عرض کیا کہ اس کا مصر نہیں تھا کہ شبیر قطروں کو تلاش کرے اللہ معاف کرے ہمارا حال یہ ہے امت مسلمہ کا کہ گویا حضور فرمارے اس میں اختلاف ہے بعض علماء کا قول ہے کہ سال برے گھومتی ہے بعض علماء کا قول ہے کہ رمضان میں گھومتی ہے بعض علماء کا قول ہے کہ آخری عشر میں گھومتی ہے اور امت مسلمہ کا قول یہ ہے کہ اسے ستائیش شب میں آتی ہے اس کے علاماء نے اس سے پہلے آتی ہے کہ نے اس کے بعد آتی ہے گویا کہ شبیر قطر نے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ فلا رات میں شبیر قطر ہے اس کے باوجود بھی آپ فرما رہے کہ مجھے بات بھلا دی گئی اور یہ شبیر قطر آئی ہے یوٹر لے کر اور امت مسلمہ کو بتانے کے لیے کہ مجھے ستائیش شب میں آتی ہوں اس نے اس میں مجھمع بھی بڑے اور مجھے میں جاگے اور اس سے پہلے گلا تو اس کے بعد گلاد سم ختم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے اگر ایک دیس سے دیکھا جائے تو ایک دینار ایک دینار ایک دینار دیکھا جائیں اور اگر بیس سے ہیں تو ایک دینار تلاش کریں مگر بہرحال روزانہ ہر رات میں ابھی سے لے کر آخری تک اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شب قد رہو ایک روپے صدقہ کر لیں ہزار مہینے صدقہ کرنے کا دوا دو لقات نماز پڑھ لیں ہزار مہینے دو لقات پڑھنے کا سوا استغفاء کر لیں تلاوت کر لیں اللہ سے رو رہے دھونے مانگ لیں تھوڑا سی جاگ لیں سب اس نیت سے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ رات شب قد رہو ورنہاں معمول کی بات یہ گئی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمائی کہ نوشک عیشہ کی نماز باجمات پڑھتا سو جائے اور فجر کی نماز اٹھ کر باجمات پڑھے تو ایسا ہے کہ گویا پوری رات مختمع عبادت کا سوا بھی یہ کرنا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے پر اس پت اس رات کے کہ رات پر مسجد میں جا کر جائے موبائل میں باتچیت میں ادھر ادھر کی باتوں میں تیری میری میں اور صرف خالی جاگنے میں یا لیکنے میں گزارنے سے اچھا ہے کہ عیشہ کی نماز پڑھ کر سو جائے اور فجر کی نماز اٹھ کر پڑھیں ورنہ جاگنے سے پہلے عمل کیا ہے اور جاگنے کے بعد ایک عمل کر لیں تو جاگنے سے پہلے والے عمل جاگنے کے لائے عانی کی وجہ سے وہ بھی ضائع کر دی جائے ایسی ایک گزارش یہ ہے کہ اب اس سے لے کر آخری راتوں تر جتنے احباب مسجد میں وقت دیتے ہیں رات میں چاہے وہ نماز پڑھیں عبادت کریں تلاوت کریں یہ ایک دعاوں کے لئے استقبال کے لئے دکھنے کے لئے مسجد میں وقت دیتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایسے احباب ایسے افراد جاگ رہے ہیں مسجد کو وقت دے رہے ہیں تو عامال دعوت عامال عبادت میں وقت لگے ورنہ اگر سونا ہے عبادت کرنا ہے تو گھر پہ چلیں مسجد ہے اللہ کا گھر ہے دنیا بھی باتیں کرنا شور کرنا چکلانا یہ منع ہے اس سے عامال ضائع کر دیا جاتے ہیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منجز میں آپ کے سامنے آواز روشی کرنے پر عامال کے ضائع کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے دھمکی دی گئے ایسے کی یعنی عامال ضائع کر دیا جاتے ہیں ایسے کی مسجد میں دنیا بھی باتیں کرنا زور سے بات کرنا شور کرنا اس سے بھی عامال ختم کر دیا جاتے ہیں سجارنے والوں سے گزاری شہیں کہ وہ عامال ضائع میں عامال حبادت میں لگے اس کے علاوہ اگر کسی اور عامل میں لگنا ہے تو وہ اپنے گھر پر جا کر آرام کریں یا باہر جا کر عامل کریں تاکہ کم سے کم جو عامل کیا ہے وہ مسجد میں ضائع ہو ایسی اعتقاف کی بھی گزاری شہیں ہر عمر والے چھوڑنے پڑی عمر والے جو جتنا مشکول ہیں جو جتنے مسروف ہیں جن کے پر جتنے حالات ہیں جتنے قرض کا مسئلہ ہے جتنے پریشان ہیں ان سے تو زیادہ گزاری شہیں کہ یہ موقع اچھا ہے اللہ کے دل پر پڑھنے اللہ کے دل میں آنے اور اعتقاف کیلئے سے بیٹھنے کا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی سالی مسائل حد کرے اس سے بھی ارادہ کریں انشاءاللہ اپنے اپنے اعتبار سے ترطیب بناویں کہ بیسوے روزے کو آپ انہی مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں آنے کے فکر کریں اس سے ابھی سے اپنے اپنے کاموں کی اپنے اپنے مشکولی کی ترطیب بناویں گھر میں مشورہ کر لیں ایسے کے کر کے مسجد آپ کے بیٹھک آپ کے لیے تلائے مردوں کے لیے تو مسجد ہیں کہ باہر جا نہیں سکتے ادھر ادھر کے لیے جا نہیں سکتے خلود حرب میں رہنا ہے مسجد کی حد میں رہنا ہے مگر عورتوں کے لیے تھوڑی سہورہ تھے کہ گھر میں رہتے ہوئے کام کار بھی کر سکتی ہے ایک جگہ محسوس کر لیں واقعی کھر تو اس کے لیے حرمی ہے اپنے کام کار سے پاری ہو جائے اپنی زلوں سے پاری ہو جائے کھانے والے سے پاری ہو جائے فرانو صاحب اُس جگہ پر جو محسوس کیا ہے وہاں پر آکر بیٹھ جائے ایسا نہ ہو اللہ معاف کرے کہ مرد حضرات و مسجد میں اعتقاف سے پاری ہو جائے اور عورتیں یہ مردوں کی تیاری میں گھر کی تیاری میں گھر کی صاف سفائی میں شکرمی کی تیاری میں یہ اعتقاف جیسے عظیم عمل سے محروف ہو جائے اس سے اپنی بھی دردی بنائیں اور اپنے گھر کی مسکلاتی ملانے کی فکر کریں اللہ سبحانہ وآلہ